بسم اللہ الرحمن رہی آج آئی لف انصاف رائر فیڈریشن شیخ رشید صاحب سے یک جہتی کے لیے یہاں پہ دوبارہ حاضر ہیں ہم شیخ رشید صاحب سمیت جتے بھی پلٹیکل ورکرز ہیں اس حکومت کے ہاتھوں ان کی گرفتاریوں پہ ان پہ دیئے گئے بوگس مقدمات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد جس طرح سے رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے پاکستان میں آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق موطل آئے روز حکومت جو ہے وہ سیاسی ورکروں کو ایک بہیمانہ سیاسی ٹارگٹ کر کے ان کو جو ہے انتقامی کروائیوں کا نشانہ بناتی یہ پاکستان میں اٹھارہ سو چھپن کی دیاد تہارتازہ کر دی گئی ہے جب آواز اٹھانے پہ جو ہے جنگ ازادی کے مجاہدین پہ بغاوت کے پرچے کیے جاتے ہیں یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے یہ کلونیل ایرا کا بلیک لوہ ہے جس کو آج کسی کو سٹیٹمنٹ دینے پہ کسی کو جو ہے کسی کے اوپر کوئی بات کرنے پہ بغاوت یا بغاوت پہ اقصانے جیسے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ بروٹیلٹی ہم نے نہیں دیکھی ہے میں آج اس بات پہ بھی یہ بات اٹھانا چاہتا ہوں اپنے بار کے صدر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیڈل نہ بیٹھیں وہ اپنے کمروں میں نہ بیٹھیں انہوں نے ووٹیں لیئے ہیں وہ کلا کو پولیس نے جس طرح سے اپنے پروفیشل کام کرنے سے روکا ہے اپنے مقدمات میں پیش ہونے سے روک رہے ہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بار کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے بار کے نمائندے جو ہیں وہ بار کے جو وکیلوں کے نمائندے ہوتے ہیں ہماری مشکلات کی جا رہی ہیں ہمیں اپنے کیسز نہیں کرنے دیا جا رہے ہیں وہ کلا کو پولیس کس لیے لوک رہی ہیں وہ کلا اپنے کیس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اتنا ڈر اور خوف اس پولیس کے اندر کیوں ہے یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے حکومت میں لوگ ہیں وفاقی حکومت کے وزراء اور وزریعظم وہ اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں عوام سے وہ کلا سے آزاد میڈیا سے صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے وہ کلا کو ہتکڑیاں لگائی جا رہی ہیں اور پاکستان کی عوام پہ مہنگائی کے بم چلائے چاہ رہے ہیں آج اس حکومت کے ساتھ کوئی ذریع شعور انسان نہیں کھڑا طاقت کے بلبوتے پہ بساکیوں کے سہارے کھڑیوی یہ حکومت کسی ٹائم بھی گر جائے گی میں عدالتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون میں آپ کو بنیادی حقوق کا محافظ بنایا گیا ہے آپ اپنا ایکٹیو رول ادا کریں آج پتہ چلا کہ شیخ رشید صاحب کے اوپر مزید پرچے کر دیا گئے کراچے میں بھی اور پنڈی میں بھی ہم اس اقدمات کی ان اقدمات کی بہت مضمت کرتے ہیں یہ ایک ٹارگٹ ہے یہ ان کو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی جاری یہ پلٹیکل جو مظالم ہیں لوگوں کی اوپر یہ کبھی بھی ٹھہرے نہیں یہ جو کالی سیارات ہے جمہوریت کا دن آئے گا آئین کی بالدستی کا دن بھی آئے گا پھر آپ جہاں پہ چھپ رہے ہیں اس سارے معاملات کا جو ذمہ دار ہے وہ ہماری نظر میں آئی لیف کی نظر میں وہ موجودہ حکومت ہے یہ وزیراعظم ہے ان کی کابینہ ہے جن کے حکم حکم کے اوپر پولس جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ حراسہ کر رہی ہے غلط بگش مقدموں میں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھی سابق سیکٹری لاہور آئیکوٹ بار آمر سیدران کی گرفتاری کی پرزور مضمت کرتا ہوں ان کا آتا پتا ابھی تک معلوم نہیں ہے ان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے ان کی گرفتاری یا بنیادی حق ہے کہ اگر آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ مجلسٹیٹ کے سامنے پیش کیا جائے ان کا نا پیش کیا جانا ہمارے تمام مقلاع برادری کے لیے ایک تشویش کا باعث ہے وہ سابق سیکٹری بار ہیں وہ ہمارے نمائن دے رہے ہیں ہم ان کی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں ہمیں تشویش ہے کہ ان کے ساتھ شہباز گل یا آزم سواتی والا رویہ نہ رکھا جائے اور ان کو کسی سیاسی خاص سیاسی لیڈران یا جماعتوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کسی ایسے معاملے کا نشانہ نہ بنایا جائے یہ وقلاع آئین اور جمہوریت کے شانہ پر شانہ کھڑے ہماری لڑائی ہمیشہ رول آف لاغ کی رہی ہے اور ہم نے رول آف لاغ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ جد و جہد کی ہے آج بھی آپ میڈیا کے توسط سے یہ جمہوریت کی آواز بلند کی جا رہی ہے میڈیا نے وقلاع کا ہر اس تحریک میں بہت ساتھ دیا ہم میڈیا کا یہ کردار مزید دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزاد صحابتی تنظیمیں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائیں ہم بنیادی انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور پاکستان میں جو لاؤ اور آئین کی دگرگونت صورتحال ہے اس کا نوٹس لیں اور جن لوگوں کو بنیادی حقوق تحفظ میں حاصل نہیں ہیں ان کے اوپر اپنی آواز بلند کریں میں آپ کے توصل سے سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جس کپیسٹی میں ہیں آئین اور کانون کے دارے کے اندر رہتے ہوئے اپنی آواز بلند کریں احتجاج کریں احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے شیخ رشید صاحب کو فل فور جو ہے اس مقدمے سے رہا کیا جائے شیخ رشید صاحب عامر راہ کو پیش کیا جائے اور اگر ان کے خلاف کو بوگس مقدمہ ہے اس کو بھی فل فور رہا کرنے کا مطالبہ ہم آئین ایل ایف اپنی جد و جہد رول آف راہ کے تحت جاری رکھیں گے اور حقیقی ازادی کا جو بیانیاں ہے پاکستان طریقہ انصاف کا انصاف لائر فریڈریشن اسے ساتھ دامے در میں سختنے کھڑی ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے بڑھیں گے اور ہم میں سے ہر ہمارا کارکن جس کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں پہلے دن سے لے کے آئی تک اپریل سے لے کے آئی تک اسلام آباد سے لے کے خیبر کراچی بلوچستان کے پی گی بی کشمیر آئین ایل ایف کے ممبران ہر مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کڑے رہے ہیں ہر پولیٹیکل ورکر کا انہوں نے تحفظ کیا ہے اور اس کا کوئی انہوں نے نہ معوضہ لیا ہے نہ انہوں نے کوئی اپنا اور چیز خرچہ لیا ہے انہوں نے اپنے خرچے پہ پاکستان کے آئین اور قانون کا تحفظ کیا ہے یہی ایک وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے یہی ایک وکیل ہے جو کہ ایک مصیبت میں آئے وے پولیٹیکل ورکرس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور میڈیا آئی لیف کے ہر رکن پہ فخر ہے اپنی بار پہ فخر ہے اپنی فرٹینٹی پہ فخر ہے آپ میڈیا کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ دامے درمسخنے ہر وقت آپ ہماری آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں ٹیکنیکل سٹاف رپورٹرز جس طرح سے سارا دن انتک محنت کرتے ہیں سارا دن جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں آپ کی کافشوں کو آپ کی حمت اور آپ کے حوصلے کو جتنی دعا دی جائے وہ کام ہے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں شیخ رشید صاحب کے اوپر ہونے والے بگس مقدمات کی ہم بہت مضمت بھی کرتے ہیں اور ان کو فلپور ان سے رہا کرنے کا مطالبہ بہت شکر